اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شامدید آج کی ویڈیو ہے فرنٹ نیک دیزائن کے بارے میں آپ کے ساتھ لیٹس فرنٹ نیک دیزائن شیئر کرنے والی ہوں موتی کے ساتھ آپ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح دیزائن کو کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس وہ کپڑا جس کے اوپر ہم دیزائن کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں یہ ہے ہماری شرٹ کی فرنٹ سائیڈ اور یہ والے جو موتی ہیں یہ بلیک کلر کے موتی یہ ہم اس کے اوپر اٹیچ کرنے والے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس وہ پیپر پٹی جس کی میں میرمنٹ کروں گی سب سے پیدے ہم اس کی چڑائی لیں گے وہ ہم رکھیں گے 3 انچیز ویڈھ آپ نے اس کی 3 انچیز کے قریب دینی ہے اس کے بعد 4.5 انچیز آپ نے اس کی لیندھ لینی ہے اس کے بعد نیچے پھر 3 انچیز لیں گے نیچے سے 3 انچیز دیتے ہوئے آپ نے نیچے والے 3 انچیز اور اوپر والے 3 انچیز والی لائن کو اپس میں میچ کر کے ایک باکس کی شیپ اس کو دے لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے 1 انچیز کے مزید اپنے نشان لگانے ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے بعد میڈ میں اس کو ایک گلائی کی شیپ دے لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد جہاں پہ جب ہم نے 1-1 انچیز کے نشان لگائے تھے نا ان تمام نشانوں کو بھی نشانات کو بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے اپس میں 1-1 انچیز کے نشان لگاتے ہوئے اس کو گلائی کی شیپ میں ہم لے آئیں گے چھinta ج vie Chaということで چھinta چھinta چھña چھو 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 چھ موسیقی پیپر پٹی سے تین گلے ہم نے کٹ کر لی ہیں اب ہم اس کو اٹیج اس طریقے سے کریں گے نیچے ہم یہ ورہ گلہ رکھیں گے اور اوپر ہم اس طریقے سے اس کو اٹیج کریں گے اب ہم اس کو اس کپڑے کے اوپر لگا لیتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس گلے کو بنانا ہے تو یہ ہے میں نے اس کپڑے کے ساتھ اس کو اٹیج کر لی ہے اس کو لگانے کا بلکل سیمپل سا طریقہ ہے جیسے اس بلکل سیمپل آپ کمیز کا گولڈ گلہ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے کپڑے کے ساتھ پیپر پٹی کو لگا کے تو آپ نے کمیز کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے جس طرح اس کی شے بلکل گلائی میں آ رہی ہے بلکل اسی طریقے سے اپنے سلائی کی مدد سے اس کو اٹیچ کر لینا ہے سلائی کی مدد سے سلائی لگا لینے کے بعد جب یہ اپنے فرنٹ نیک کے ساتھ اس کو ڈیزائن کو گلائی میں اس کو اپنے سلائی کی مدد سے اٹیچ کر لیا تو اس کے بعد جتنا بھی ایکسٹرہ کپر ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد جس طریقے سے پیپے پٹی کو گلے کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے جتنا بھی اس کا ایکسٹرہ کپرہ ہوگا اس کی میں سلائییں لگانے لگی ہوں یہاں پر اس طریقے سے ہمارا گلہ جو ہے گول گلہ جو ہے کمیز کا وہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کے بلکل کارنر پر رکھے تو ہم سلائییں لگا لیں گے تاکہ گلے کے اندر ایک صفائی آج ہے یہاں پر بلکل کنارے کے اوپر آپ نے اس لائییں لگا لینی ہے بلکل کنارے پر تمام سلائییں لگانے کے بعد ہمارا ایک گلہ جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے ایک اور گلہ تیار کرنا ہے ایک اور ہم گلہ تیار کریں گے اس طریقے سے اس کو بھی لگائیں گے ایک کپڑے کے اوپر ہم نے پیپر پٹی لگا لی تھی اور اس کے نیچے پھر ہم نے ایک کپڑا رکھا ہے اور اس طریقے سے گلائی کی مدد سے ہم نے اس کی سلائییں لگا کے تو اس طریقے سے ہم نے دوسرا گلہ بھی تیار کر لیا ہے اب یہ جو کھلا حیث ہے اس کو ہم نے بند کرنا ہے اکلے حصے کے اوپر جہاں پہ ہم سلائی ام کمل کریں گے یہ جگلہ ہے نیچے اور اوپر والا یہ ہمارے بلکل دونوں تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں موٹی موٹی کس طریقے سے اٹیچ کریں گے یہ جگلہ تھا اس کے نیچے آپ نے ترپائی بھی کر لینی ہے اچھے سے اب جو بلکلر کے موٹی ہیں وہ ہم لگائیں گے موٹی کو ہم سینٹر سے لگانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ اس چکا سے یہاں پہ ہم سینٹر میں لیں گے سوئی کی مدد سے یہاں سے سینٹر سے ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے پہلے آپ نے بڑے سائز کا موٹی لینے ہیں پہلے آپ اس کا میڈیم سائز کا موٹی لیں گے اس کے بعد آپ نے سمال سائز کے موٹی جو ہے وہ آپ نے اوپر تین لینے ہیں اس طریقے سے نیچے بڑا موٹی اور اوپر تین موٹی آپ لیتے چاہیں گے اور جہاں پہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کے بھی سینٹر سے آپ سوئی کو لیں گے یہاں سے اور اس طریقے سے آپ اس کو اٹیچ کر دیں گے اب یہاں پہ مزید ایک ٹانکہ لگاؤں گی تاکہ موٹی جو ہے مضبوط ہو جائیں تھوڑے اب سارے موٹی کے اندر سے ہم ایک دفعہ سوئی کو گزار کے باہر لے کے آئیں گے اس طریقے سے اب یہاں سے ہاف انچز کے قریب آپ نے سوئی کو لے کے جانا ہے دسٹنس آپ نے ہاف انچز کا دینا ہے ایک آپ نے موٹی لگائے ہیں ایک جگہ آپ کے سینٹر میں اس کے آگے ہاف انچز کا دسٹنس دیتے ہوئے بلکل سیم اسی طریقے سے ہم موٹی دوبارہ لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے بڑے سائز کا موٹی لینا ہے اس کے بعد آپ نے تین سائز کے چھوٹے سائز کے موٹی لیتے جانے ہے اس طریقے سے نیچے آپ نے ہاف دسٹنس چھوڑا ہے نا تو اوپر بھی آپ نے ہاف دسٹنس دینا ہے نیچے ہاف انچز کا دسٹنس اوپر بھی ہاف انچز کا دسٹنس یہاں پہ آپ نے پھر لینی ہے اس طریقے سے اوپر اور نیچے آپ نے سیم آپ نے دسٹنس رکھنا ہے لگانے کا بلکل وہی طریقہ ہوگا جب میں ایک دفعہ آپ کو بتایا ہے اب تمام موٹی کے اندر سے دوبارہ ہم سوئی کو باہر نکال لیں گے اور پھر ہاف انچز کا ڈسٹنس دیتے ہوئے نیکسٹ ہم اسی طریقے سے موٹی لگاتے جائیں گے اس کے بعد پھر ایک بڑے سائز کا موٹی لیں گے اور اس کے اوپر ہم تین چھوٹے سائز کے موٹی لیں گے موٹی لیں گے موٹی لیں گے موسیقی فائنلی کچی سطریقے سے مارا گلا جویتے آرو جاتا ہے یہ میرے پاس سویس کا سوٹ تھا جس کے اوپر میں نے اس دیزائن کو کمپلیٹ کیا تو آپ کارٹن کے سوٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس کو بہت آرام سے اور اس رو ٹرائی کیجئے اور نیکس پینس دور شیئر کریں میچے دیئے کر ریڈ پٹن پر کلک سوٹ کریں تاکہ آپ اس چینل کا حصہ بن سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکیں اللہ حافظ